بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مزر محرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں مزر محرشید ٹی وی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت انہوں بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہی ہے اور اس کا اثر یہ ہے کہ عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے ہر بندہ پریشان ہے کہ وہ کیسے اپنے زندگی کی گاڑی کو گسیٹھے کس طرح اپنے جو روز مرہ کی ضروریات ہیں ان کو پورا جو ہے وہ کرے اور ساتھی ساتھ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ آخر ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے وہ عام آدمی جس کے پاس کوئی عوامی اہدہ نہیں وہ آدمی جو کسی سیاسی پوزیشن پر موجود نہیں جس کے ہاتھ میں پالیسی بنانا اور ان کو امپلیمنٹ کروانا نہیں تو وہ آخر کیا کر سکتا ہے کیا عام آدمی کا صرف یہی کام ہے کہ وہ گورنمنٹ کو بھرا بھلا کہے تنقید کرے اور اپنے حالات ہیں اس کا رونا رو کر ہموشی سے بیٹھ جائے اور ہوت کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دے کہ میں کچھ کر تو سکتا نہیں تو اس لئے یہ دیکھیں گے جب بھی حالات بہتر ہوں تو آج اس ویڈیو میں ہم پانچ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ایک عام آدمی کر سکتا ہے اس کو کسی احتجاج میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں اس کو کسی کے ساتھ کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں وہ اپنی روز مرہ کی زندگی گزارتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتا ہے اور وہ مافیا جو مہنگائی کرتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعض اوقات یہ مافیا اتنا تگڑا ہے کہ باوجود حکومت کی کوششوں کے اس کے فوکس کے یہ اپنی جو مختلف حیلو بہانوں سے مصنوع مہنگائی جو اب بڑھاتے ہیں تو ہم ان مہنگائی کرنے والے مافیاز کے کنٹرول کرنے کے لیے آج بات کریں گے کہ عام آدمی کیا کر سکتا ہے تو سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز خرید کریں کہیں سے بھی خریدیں آپ اس دکاندار سے اوریجنل جو رسید ہے جو بل ہے وہ ضرور مانگیں اب یہ آپ کی جو مہنگائی ہے اس میں بہت زیادہ اس کا کردار ہے تو کیونکہ اوریجنل بل نہ دے کر وہ ٹیکس بچاتے ہیں ٹیکس چوری میں وہ لفظ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی جو رقم ہے وہ کسی اکاؤنٹ منی میں نہیں آتی اور اس سارے کا سارا پیسہ اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور اس پر جو ٹیکس بنتا ہے جو حکومت نے وصول کرنا ہوتا ہے وہ ٹیکس وہ ادا نہیں کرتے حکومت کی آمدنی گھٹ جاتی ہے کام ہوتی ہے جب آپ نہیں تو حکومت کو مختلف قسم کے ان چیزوں پر ٹیکس لگانے پڑتے ہیں جو لوگ لازمی جو ہے وہ خریدتے ہیں لازمی ضروریات میں ہیں اور اس کے نتیجے میں مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی ہے تو اسے جب بھی خریداری کریں اوریجنل جو پرنٹڈ رسید ہے جو بل ہے ان کے جو بل بک ہے اس کا بل ضرور دکاندار سے جاؤں دوسری چیز جو یہ ہے کہ آپ اپنے ذمہ جو آپ کے ذمہ ٹیکس ہیں وہ بھی مانداری سے ادا کریں کیونکہ اس کا بھی مہنگائی پر انفلیشن پر ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسا کہ ٹیکس چوری جو دکاندار یا کوئی بڑے کاروباری جو لوگ کرتے ہیں پقابل نہ دے کر تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے کہ بعض ہمارے چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی ضرورت میں تو نہیں لیکن محسوس حالات کی وجہ سے اب وہ ضرورت بنا دی گئی ہیں تو کوشش کریں کہ ان پر آپ کم سے کم انحصار کریں مثلا اگر آپ کو کہیں نزدیک جانا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ گاڑی یا موٹر سائیکل پر جو ہے وہ جائیں آپ پیدل جو ہے وہ جا سکتے ہیں اگر کہیں تھوڑا دور جانا ہے تو کوشش کریں کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ استعمال کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو پٹرول پر ڈیپینڈنسی ہوگی وہ کم ہوگی اسی طرح فرض کریں ہمیں بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں تو مختلف قسم کا جو جنک فوڈ ہے وہ یا ہوتلز میں جا کر کھانا ہم اس کو آوائٹ کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں چیزیں تیار کر کے جو روٹین کا کھانا ہے وہ بھی کھا کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور اپنے روز مرہ کے کام کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو جو اتنی زیادہ بنیادی ضرورت میں نہیں ہیں ان سے اگر آپ تھوڑا سا اپنا کٹ ڈاؤن کریں تو بھی بات جو ہے وہ بن سکتی ہے اس کے علاوہ تیسری چیز جو کرنی ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ انتہائی ضرورت کے بغیر کبھی بھی کرز جو ہے وہ نہ لیں کرز اگر آپ نے لینا ہے تو ایڈوکیشن کے لیے آپ کرز لیں بہت ہی اگر آپ کو ایمرجنسی ہے آپ کو سکل سیکھنے کے لیے لون لیں تاکہ آپ وہ ایڈوکیشن حاصل کر کے وہ سکل سیکھ کے ان ریٹن اس سے کچھ کما بھی سکیں کبھی بھی گاڑی حریدنے کے لیے گھر بنانے کے لیے یا کوئی اور مہنگی اسیسریز حریدنے کے لیے کرز جو ہے وہ نہ لیں کیونکہ وہ سو فیصد آپ کی لائیویلٹی بن جاتا ہے آپ وہ خرش تو کر دیتے ہیں لیکن ان ریٹن اس چیز سے آپ کو کوئی فائدہ جو وہ حاصل نہیں ہوتا پانچمی اور آخری چیز جو یہ ہے کہ جتنی بھی غیر ضروری چیزیں ہیں جن کو آپ محض تفریق کے لیے شوک کے لیے خریدتے ہیں ان کی خریداری جو ہے وہ آپ بند کرنے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو مارکٹ میں جو غیر ضروری پیسے کا فلو آ جاتا ہے غیر ضروری جو ڈیمانڈ آ جاتی ہے چیزوں کی اس کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ چیزیں باہر سے بھی بعض وقت مگوانی پڑتی ہیں ڈالر باہر جاتا ہے تو فارن ایکسچینج ریزاروز ہیں وہ کم ہوتے ہیں ڈالر کی جب شارٹج ہوتی ہے ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے اور اس کا مہنگائی پر بھی چیزوں کی قیمتوں پر اثر پڑتا ہے تو اگر ہم جو غیر ضروری چیزیں ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں کوئی آپ ان سے سکل نہیں سیکھتے کوئی آپ کی بنیادی ضرورت کی چیز نہیں ہے تو آپ ان چیزوں پر خرچ کرنا جو ہے وہ بند کر دیں تاکہ اس جو مہنگائی کا ماحول ہے اس کو ہم کم کر سکیں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے ان جو چیزیں ہیں جو پانچ چیزیں ہم نے بتائی ہیں ان پر ضرور عمل کریں گے اور ایک باشعور اور تہذیب یافتہ شہری ہونے کا مہربے وطن چاہری ہونے کا ثبوت دے گئے تاکہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے آپ سب کا بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیروں کا ڈھیسر ہے خیال رکھئے گا اللہ حافظ